بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم عید کی چھٹیوں میں پڑھا جانے والا ایک خاص عمل اور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اور یہ عمل تارک محمود چوتائی کے شایہ شدہ عبقری رسالہ سے لیا گیا ہے انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال اگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو ناجگرامی اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مغرب کے وقت اور صبح و فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے یعنی صبح بھی اور شام کو بھی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور درمیان میں اکتالیس بار یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے یعنی اکتالیس بار یا ارحم الراحمین پڑھیں گے اور اول آخر تین تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھیں گے پڑھتے وقت اپنا جو بھی مقصد ہو یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا پریشانی ہے اس کا تصور ذہن میں رکھیں یہ عمل خاص کار عید کی جو تین چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا ہر مقصد حل ہوگا آپ کی پریشانی دور ہوگی اس کے علاوہ اس وظیفے کو پڑھنا روزانہ کا اپنا معمول بنا لی دیئے صبح و شام پڑھتے رہیں فیدہ ماند رہے گا اللہ تعالیٰ عزوزل کی طرف سے آپ کو مدد ملتی رہے گی اللہ تعالیٰ عزوزل کی طرف سے آپ کو مدد ملتی رہے گا